سیلری آئے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے اپنے اپنے آپ کو پی کرنا ہے آپ کیا کرتے ہو سیلری آتی ہے بجری کا بل ٹیلی فون کا بل یہ بل ٹی نا بل تمکی نا بل سارے بل پی کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو پی نہیں کرتے اپنے آپ کو پی کیسے ہوتا ہے اپنے آپ کو پی ایسے ہی ہوتا کہ آپ جاؤ جا کے کھانا کھائے ہو ریسٹران پر اپنے آپ کو پی ایسے ہی ہوتا کہ آپ جاؤ جا کے کوئی اپنا پرسنل خرچہ کرو نہیں اپنے آپ کا پی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیوچر میں جس کے اندر سکون ہو میری بار سمجھ رہے ہیں یعنی تو انو جو تاڑی جان تھوڑا سکون ہو جائے اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو پی کرنا اپنا جو ٹائم آپ کا جاب کے اوپر گزر ہے اپنا جو ٹائم آپ کا بزنس کے اوپر گزر ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے اس کو کیسے ریڈیوز کرنا ہے اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو کیسے پی کرنا میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے کہ اپنے آپ کو پی کریں سب سے پہلے بجائے کہ سب سے پہلے بل پی کریں یہ پی کریں وہ کریں سب سے پہلے اپنے آپ کو پی کریں گے اپنے آپ کو پی کیسے کریں گے اپنے آپ کو اس طرح سے پی کریں گے کہ اپنا فیوچر ٹائم جو ورکنگ آور ہے جو آنڈ انکم ہے آنڈ انکم کے جو سارا دن کام کر کر کے انکم کماتے ہیں اسے کہتے ہیں آنڈ انکم اس آنڈ انکم کو آپ نے اپنا آنڈ ٹائم یعنی جو ٹائم آپ لگا رہے ہو جوب کے اوپر جو ٹائم آپ لگا رہے ہو بزنس کے اوپر اسے ٹائم کو سیو کرنا ہے اپنی لائب میں سے کچھ سال بچانے ہیں تو وہ کیسے بچیں گے اس کا ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی طریقہ اس کے علاوہ اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسیو انکم ہے پیسیو انکم کیا ہے یعنی تو سو رہے ہو تو سی جاگ رہے ہو تو سی اٹھ رہے ہو تو سی بیٹھ رہے ہو تو سی بیچتے ہو تو سی جتھے مرضی ہو لیکن پیسہ آپ کے ایکاؤنڈ میں ہر منت ہاتا جا رہا ہے بس آپ کے پاس پیسہ ہاتا جا رہا ہے اور وہ پیسہ اتنا آتا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں پیسیو انکم اور وہ اتنا آتا جا رہا ہے کہ آپ کو پھر جوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کچھ بزنس کرنے کی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو پی کرنا تو آپ نے ایک طریقہ اپنے آپ کو پی کرنا اور اپنی ٹائم کو بچانے کا وہ ہے اپنی پیسیو انکم جنریٹ کرنا پیسیو انکم کہاں سے آئے گی وہ آئے گی ایسٹ سے میرے بات سمجھ رہے ہیں ایسٹ کون کون سے آپ کے یہاں تو آپ اپنے بزنس کے اندر انواز کر دیں آپ کے ایسٹ آئے اس کے اندر امپلوئی رکھ لیں سسٹین ہو جائے گا آپ ایک ٹائم کے بعد خود نہیں نکل جاؤ گے آپ کے لئے امپلوئی کام کریں گے آپ کو انکم آئے گی ایک طرح کی پیسیو انکم ہے نمبر ٹو پیسیو انکم کیسے آ سکتی ہے کسی اچھی کامپنی کے گندی جی کامپنی نہیں پاکستہ اچھی کامپنی میں انواز کرو جو ہر منت ہر سال ڈیویڈنٹ دیتی ہے اس کامپنی میں انواز کر دو وہ بھی پیسیو انکم ہے نمبر ٹھری پیسیو انکم کیسے آ سکتی کسی پروپٹی میں انواز کر دو پیسیو انکم ہے میری بات سمجھ میں یہاں کار دا کوئی ویلہ بندہ جیڑا تیار پانے ویلے جو تانو ہے جونکہیں چومڑیاں یا تانو ہر مینے دیا ان میں سے ایک بندے کو پکڑ کے اسے یوز کریں اس کے اوپر انواز کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں ہر منت نکال نکال کے اور وہ بندہ آپ کے لیے کوئی بزنس کرے وہ کوئی بندہ پورٹ فائلی انکم جنریٹ کرے وہ بندہ جو ہے وہ کچھ اور کرتا رہے میری بات سمجھ رہے ہیں بہت ساری اس طرح میں آپ کو بتاؤں سب سے ایزی ویس ٹوک مارکٹ میں انواز کرنا کیسے جاؤ جا کے اکاؤنٹ کھولو اکاؤنٹ کیتے ہیں کہ کھولتا ہے ایک لاکھ روپے کا بس اکاؤنٹ وہ ایک لاکھ جو ہوتا ہے نا مینیموم انویسمنٹ ریکوارمنٹ ہے اس میں کوئی ان کے چارجز نہیں ہوتے یعنی وہ ایک لاکھ کہتے ہیں کہ مینیموم آپ دو تاکہ پتہ جلے یا بندہ سیریز ہے اور وہ ایک لاکھ کے بھی آپ شیئر اپنے بھائی کر لے تو یعنی تو آپ کی کوچ جو انویسمنٹ کی ہے وہ زیرو ہے کسی بھی سٹوک ایک چینج کی ویب سیٹ پہ جائیں ادھر پورے بروکر کی لیسٹ ہے کسی بھی ایک دو بروکر کو پکڑے ٹاپ کے جو دو تین ہیں ان کو آپ کال کریں کال کر کے ان کے ساتھ اکاؤنٹ کو وہ آپ کو ایک اپلیکیشن دے دیں گے اس اپلیکیشن کو موبائل پہ ڈاؤنلوڈ کریں ڈیکسٹوپ پہ ڈاؤنلوڈ کریں کر کے اس کے بعد جو اچھی دو تین کمپنی ہے اس کے اندر آپ اپنے انویسمنٹ کرتے جانا ہے جو ڈیویڈنٹ دے رہی ہے جو ہر سال گندی جی کمپنی نے جڑی کبھی ڈیویڈنٹ دیا کبھی ڈیویڈنٹ نہیں دیا جو ہر سال ڈیویڈنٹ دے رہی ہے اس کمپنی کے اندر آپ اپنے پیسے لگا دیں میری پاس سمجھے ہیں اس کے اندر اس کے بعد دوسرا کیا ہے یہ آپ بہت ساری جو اچھی اچھی سسائٹی گو گندی سسائٹی نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہمارے ایریا میں فراد بڑے ہوتا ہے لوگ پیسے لیکن نا جاندے میری کال سمجھے ایسی سسائٹی جہاں پہ کوئی سستے ریڈ پہ پلوڈ میں رہا ہے وہ پلوڈ لے لیں کچھ سسائٹی ہیں جو بیس تیس ہزار سے بھی دیتی ہیں دس پندرہ ہزار سے بھی شروع ہوتی ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں کوئی لیکن اچھی سسائٹی ہوں سسائٹی ایسی جس کی لوکیشن اچھی ہو جہاں پہ ہوسپیٹل ہو جہاں پہ سکول ہو جہاں پہ چانسیز ہوں اس کی آگے بڑھنے کے سسائٹی کے ایریا پروچبل ہو روڈ اس کو لگتے ہوں ایسی جگہ پہ آپ اپنی انویسمنٹ کر دیں اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو سب سے پہلے پی کرنا اپنے آپ کو سب سے پہلے پی کر کے اور ایسی پروپٹی میں یا ایسی سٹوک میں ایسی جگہ پہ انویس کرنا ہے جہاں پہ لیکوڈیٹ فوراں سے ہو جائے چیز ایمیری لیکوڈیٹ ہو جائے یعنی ایسی نہیں کہ تو اسی ویچھے نا سوچے تو ویکن نا جیسے سٹوک مارکی ویچھوں گے فوراں بک جائے کہ میری بازوں میں کوئی اچھی سوائیٹی دے لی ہے سوچوں گے بھی اچھنے کا فوراں بک جو گندی جگہ انویس کر دی ہے پھر آپ مووو نہیں کر پاؤ گے انویسمنٹ کو کئی اور ٹرانسن نہیں کر پاؤ گے بیزنز بھی ایسا لیکوڈیٹ کرنا چاہاں فوراں سے آپ کے پیسے واپس آکے جو بھی آپ نے جہاں کرنا ہے وہ آپ کریں اچھا جو انویسمنٹ کرنی ہے وہ کرنی کیسے وہ ایسے کرنی ہے میری جان کہ اس میں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے اصل ویلیو کیا یعنی یہ جو شیئر پرائس ہے اس کی اصل ویلیو کیا ہے اس کی اس کی جو انٹرنزنگ ویلیو ہے بک ویلیو اصل ویلیو وہ کتنی ہے ایسے بائے کرنے ہیں اس کی ویلیو سے کمپیر کرنا ہے اور جو ریل ویلی زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ کم آیا ہے اس کو ادھر بھائی کرنا تاکہ آپ کو ایک پورٹ فالیو گین ملے میری بات سمجھنے پروپرٹی ایسی یا ایسی فائل جہاں پہ جو اس کی جو ریل ویلی ہے وہ حصل میں زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ کم پہ بکری ہے گیپ ہے اس کے بیچ پہ وہاں پہ کم پہ بھائی کرنا ہے تاکہ وہ گیپ آپ کی پورٹ فالیو انکم میں ایڈ ہوتا جائے میری بات سمجھنے بیزنس ایسا جس کے اندر جو اس کی جلدی سے گروہ ہونے کے چانسز ہیں وہاں پہ آپ نے انویس کرنا ہے تاکہ جلدی سے آپ کا چیزیں ہوتی رہیں اب یہ پتہ کیسے چلے گا کچھ چیز کی ویلیو کم ہے کچھ چیز کی ویلیو زیادہ ہے ریسارچ کرنی پڑتی ہے وارن بوفے جو آپ کو پتا ہے دنیا کا ٹاپ انویسٹر ہے وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ سات آردس سال کا تھا اور وہ کہتے جی دکان کے باہر پھرتا رہتا تھا کہتا ہے دو کا کیا تو دکان دے باہر کے کنے اور ٹکن جے چکے تھا پھرے ہر دکان دے ہوتا ہے کہ ٹکن چوگدہ رہے ہر دکان سے ٹکن جو ہے وہ اٹھاتا رہا اور ٹکن اٹھا کے پائی جان شام نو بیٹھ کے انہیں گنے وہ کہتا ہے میں جب اس کو گنے میں نے کافی دکانوں پہ گیا اور میں نے ادھر سے انگر جو کیے جب میں لگ کیے سارے ڈککن تو مجھے پتا چلا کہ کوکو کولا جو ہے یہ سب سے زیادہ بکری ہیں یہ جو برینڈ ہے یہ سب سے زیادہ بکری ہے میں اس برینڈ کو جا کے اپنے چاچا ماما جرے اوڈی دکان دے گیا ہوں اس سے میں نے وہ بوتل بائے کی بائے کر کے میں اسے پٹرول پام پر سیل کرنا شروع ہو گیا اور کہتا ہے میں ہر بوتل کے پیچھے پیسے کماتا تھا اور میں ٹھیک تھاک پیسے کمانا شروع کر دیئے صرف وہ اس بوتل کو بیچ کے یعنی دکان سے کریٹ لے کے اس کو اس پیسوک بوتل کو جو زیادہ بکری تھی اس سے وہ پیسہ کمانا شروع ہے میری گاہ سمجھ رہے اس طرح سے وارنٹ بفے جو ہے وہ اس نے اپنی انویسمنٹ شروع کی تھی یہ کیا اس سے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ریسرچ تو پیدا پیدا کیسے چلے گا کون سی چیز زیادہ بکری ہے پتا کیسے چلے گا کون سی چیز انڈر ویلیو ہے ریسرچ کرنے سے ریسرچ کریں گے اور رول نمبر وان چاہے بزنس کر رہے ہیں چاہے آپ کوئی اور انکم آ رہی ہے چاہے رینٹل انکم آ رہی ہے اپنے بل جلی کا بل اپنے گھر کا بل اپنے باقی خرچے سب پی کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو پی کرنے اور جو فیر مارکٹ ریڈ ہے آپ کو پی کرنے گا وہ ہے فورٹی پرسن سکسٹی پرسن ایکسپینسز کے لیے ایک خسمان اکھانا ہے باقی لوگان کے لیے چالیس پرسن فورٹی پرسن آپ کے لیے ہونا چاہیے انویسمنٹ اکاؤنٹ کے لیے جو فیر ہے سار سے اب چاہے دس پرسن سے شروع کر دیں اس کو پھر پندرہ پہ لے کے جائیں بیس پہ لے کے جائیں اس طرح اس انویسمنٹ کو بڑھاتے جائیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو پی کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں تینکیو سو مچ کوئی کامنٹ ہو ضرور بتائیے گا بائی